ارشیر ندیم نے گورن بیڈرل سینے پر سجایا پاکستان کو چاریس ورحباد علمپک چیمپئن بنایا پاکستان کا پیلچہ بلند قومی ایتلیٹ کو جیبلن مقابلے میں کامیابی پر سونے کے تبغے سے نماز آ گیا دوسرے نمبر پر آنے والے بھارتی ایتلیٹ نیرل چوپڑا کو چاندی کا تبغہ پہنائیا گیا گرنیٹا کے انڈریس سم پیچرز کو کانسی کا تبغہ دیا گیا پر وقار تقریب پیرس کے آئی فن جاور کے قریب چیمپئن سپاک میں ہوئی قومی خزانہ کے بجنے پرشید عدیم کی آنکھیں نم ہو گئے عزم و حمد کی داسان قوم کی شان فخر پاکستان جو نام بہی پہچا ارشیر ندیم تجھے قوم کا سلام علمپکس میں جلبہ دکھایا کارکردنگی کا لوہا بنوایا چاریس ورس بعد پاکستان کو گور میڈل دلایا علمپکس کی ایک سو اچھالہ سالہ تاریخ میں تحرکہ بچایا ایک ساتھ کئی ریکارڈز کو اپنے نام کر آیا ارشیر ندیم میں بانوے اشاریہ نو سات میٹر لمبی تھرو پھینکر سب کو پچھاپ دیا نورویک ایتھلیٹ کا سونہ سالہ ریکارڈ دوڑ دیا 32 سال بعد علمپکس میں پہلا میڈل باکستان آیا تاریخ بہی بسال اور میڈل بدلا آخری بار آٹھ اگست 1992 کو ہاکی ٹیمز بانز میڈل آئی 32 سال بعد آٹھ اگست 2024 کو ارشیر ندیم پھر خوشیہ اور گول میڈل لے آیا ہیروز کے ہیروز ارشیر ندیم کا گول میڈل کے ساتھ جشنے آزادی بنانے کا اعلان پیریس علمپکس میں جیپلن تھرم مقابلہ جیتنے کے بعد گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ کچھ شر کر گزرنے کے لیے پر امید تھا 92 اشاریہ ستانوی بیجر کی تھوک کے بعد گول میڈل جیتنے کا یقین ہو گیا یہ میرا دن تھا اس سے زیادہ دوری تھوک کر سکتا تھا پاکستان ارشیر ندیم کے گھر اور محلے کا جشن کا سوا پیریس میں گول میڈل ملے کے تقریب بڑی سٹرین پر دکھائی گئی ارشیر کے لیے بہت خوش ہوں میری دعائیں رنگ لائن باردہ کا جذباتی پیغام کہا بیٹے نے ملک کا نام بروشن کیا اس تقویل کے لیے جاؤں گی بھائی اور دیگر عزیزو اقارم بھی خوشی سے رہا کہتے ہیں کہ ارشیر ندیم نے پوری قوم کا سر فخر سے ملند کر دیا سادر وزیراعظم اور دیگر سیاسے رانموں کی تلائی تمغہ جیتے پر ارشیر ندیم کو مبارک بات قومی ہیرو ارشیر ندیم پر انعامات کی پارش کر دی مزیراعظم پنجاب کا قومی ہیرو کے لیے دس کروڑ روپے کا اعلان مریم نواز نے کہا کہ شاہباش ارشیر ندیم قوم کو گول میڈل کا تحفہ دینے پر شکریہ ارشیر ندیم کے نام سے منصوب سپورٹ سٹی برانے کا بھی اندیا دے دیا سندھ حکومت کا پانچ کروڑ گیونر پنجاب کا بیس لاح گیونر سندھ کا ارشیر ندیم کے لیے دس لاح روپے آئے نام میئر سکھر نے ذریع تعمیر سپورٹ سٹی برانے کا نام ارشیر ندیم سے منصوب کر دیا قومی اسمبلی میں ارشیر ندیم کو عالی ترین سبل ایبار دینے کی قراردات منظور کر لی گئے پیرس اولمپکس میں عظیم کامیابی پر کھلاریوں کی ارشیر ندیم کے لیے تحنیتی پیغام کہا کہ ارشیر ندیم جیسے کھلاری سندھیوں میں پیدا ہوتے ہیں غیر معمولی حمد اور عظم نے نئی تاریخ رقم کی اولمپکس میں کسی بھی انفرادی کھلاری کا یہ پہلا گول میڈل ہے قومی کھلاری نے پاکستان کا پرچم مزید بلند کر دیا بھارتی میڈیا پر بھی ارشیر ندیم کی فتا کے چرچے ارشیر ندیم کے جیت پر نیرت چوپڑا کے ماں کے بیان نے سب کے دیل جیت لیے سیرور زیوی نے ارشیر ندیم کو بھی اپنا بیٹا قرار دے دیا کہا کہ ہم چاندی کے تمغے سے بھی بہت خوش ہیں جس نے گول میڈل جیتا ہے وہ بھی ہمارا لڑکا ہے سابق بارتی کرکٹر نیرت چوپڑا کو ببارک بار صرف ایک دن کا اندازار پھر آئے گا وہ شاہکار اولمپکس میں جس نے کیا مقابلہ مردانہ بار جیلن تھو مقابلے میں قار کردنگی دکھائی شاندار آج ہوگا پریس سے سنار امام اور ارشیر ندیم کا پور استقبال کرنے کا تیار سب جیت کا جشن منانے کو بے قرار ارشیر ندیم آج پریس سے پاکستان کے لیے اڑان بھریں گے براستہ دبائے کل رات ایک بچے پاکستان پہنچیں گے سندھ میں تبدیلی کی لہر آئندہ چند روز میں گورنر کے تائناتی مطبق ہے پیپلز پارٹی اور نورنگ میں تفاقی رائے تہپا گیا نورنگ گرہ نمار مشریر میمن کو گورنر سندھ بنایا جانے کا امکان اس وقت جو جو ادارے کے درمیان ایک فاصلہ نظر آ رہا ہے اور یہ فاصلہ اس لئے بن رہا ہے کہ ایک ادارہ اس ادارہ میں بار بار مداخلت کرتا ہے ماشاءاللہ پاکستان کا جو جو ڈیشری ہے وہ اتنا قابل ہے کہ وہ نہ صرف عدالت چلاتے ہیں وہ تو جناب سپیکر ڈیم بھی بنا سکتے ہیں مہنگائی کا مقابلہ بھی کر سکتے ہیں وہ تو سموسے اور تماتر کی قیمت بھی ادا کر سکتے ہیں ٹے کر سکتے ہیں ہم تو جو ڈیشری کے شکر گزار ہیں ہمیں تین نسلوں کا جدوجہد لرنا پڑا بیلاول بھٹر نے سیاسی بہران کا ذمہ دار عدلیہ کو قرار دے دیا ایک ادارہ پارلمان میں بار بار مداخلت کرتا ہے ہمارا عدالتی نظام بہت شاہ اللہ بہت قابل ہے بلال بھٹر کا تنس قومی اسمی میں پیٹر آئے کو مقصوص نرسستے ملے پر خوب بھڑھ کے کہاں عدالتی پیسے میں ایک ملی ہوئی جماعت کو زندہ کر دیا انہیں سیٹیں ایسے نہیں گئیں جیسے ٹاکیا ہو دنیا بھر پاکستانی عدلیہ جیسی کوئی عدلیہ رہیم یہ ڈیم بھی بنا سکتی ہے پیاس اور ٹوارٹر کی قیمتیں بھی تیہ کرتی ہے جب اینوں اور بیروکریٹس سے ملک کا نظام سنبھا دیا یہ ملک عوام کے لیے بنا کسی صاحب کے لیے نہیں غلامی کی زنجیریں توڑتے ہم ریسٹوئنٹ ہٹانے نکلے تھے یہاں تو ہاؤسنگ سوسائیٹیز نکل آئیں کیا مزریعظم کل کسی کو گوری مانے کا حکم دیں گے تو گوری مار دیں گے تھی دست قاضی فائز عیسیٰ کا اٹرونی جنرل سے اس تفسار مارکلا ہیلز نیشنل پارک وزارت نے داخلہ کو منطقلی پر حکومت سے جواب تلک کر دیا گرانٹ آپوزیشن ایلائنز کا الیکشن ایکٹ کو سپریم کورٹ میں چیلنج کرنے کا اعلان سپریم کورٹ کے فیصلے کو ختم کرنے کے لیے قانون سازی کی جا رکھی گئے چیمین پیٹر آئی ملیسٹر بہوڑ کی میڈیا سہیدیف تگو بلاب بھٹو کنفیوجن کا شکار حکومت کی ناقامی نزلائی تو بخلا گئے اور پونڈشن لیڈر امبر آیوت کے چیمین پیپلز پارٹی پر لفظیوار محمود کارچک زہی نے کہا کہ چودہ اگسٹ کو بتائیں گے اصلی حقیقی آزادی کیا ہے بیریسٹر سیہ کہتے ہیں منڈیٹ چولو نے الیکشن ایکٹ میں ترمیم کر کے آئین کی توہیم کی ہے حکومت اور جماعت اسلامی میں بیجری بلز اور ٹیکسس کو فالی طور پر قب کرنے پر رہتا تھا آئی بی پیز کے معاہدوں پر مکمل نظر سانی کی جائے گی کیل ایکٹری کا پرانسک آڈٹ کروایا جائے گا تنخواہ در طبقے پر ٹیکس کو ہر ممکن کم کیا جائے گا بڑے جاگیرداروں اور لینڈ ہولڈرز پر انکم ٹیکس کو بواسطہ نظام بزا کیا جائے گا حکومت اور جماعت اسلامی کے دمیاد معاہدے کی تفصیلات سامنے آگئیں سرکالی سطح پر گاریوں کو تیرہ سسیسی تک محدود کیا جائے گا حکومت غزائی ایشیا کے قیمتوں اور ٹیکس میں کم ہی کرے گی ابھی جماعت اسلامی حافظ نمبر رحمان نے خبرداد کر دیا کہا وہ آئیتے پر اب اللہ ہوا تو دوبارہ دھرنا دیں گے وزیراعظم کا ذریعی برابدہ ساتھ عرب دولت اگلے جانے کا اعظم آئی ٹی زنات کانکری مادنیات کے شعبوں میں باہمی تامن کو فروغ گناہ ہے وزیراعظم شہباز شریف کی عالمی کنپنیز کے دمائن کے اسے گفتگو کہتے ہیں چین کی ذریعی شعبے میں تلقی قابل تقلید ہے خواہش ہے چین کے ساتھ بزنس ٹو بزنس تعلقات مضبوط ہو وزیراعظم کی ذریعی ستارت انسطاد پولیو سے مطالق جائے تھا اے جلاس ہوا پاک فوج کے دین محادر جدان پاک دھرتی پر قربان وازی تیرہ کے دین مقابات پر سیکیورٹی فورسز اور خواہش میں جھوٹ ہوئے ہیں فارین کے تقابلے میں چار خواہش حلاق اسلحہ اور گولہ بارود برامت پین جوانوں نے محادری سے لٹے ہوئے جامعے شہادت نوش کیا حملدار ایناب گل سباہی امراک اور الطاق شامل پاکستان نے ایران کو شاہین تھری میں زائل دینے کی ریپورٹس مسترد کر دی ترجمان دفتر خارجہ امتاز سرہ بلوچ نے کہا کہ امریکی کانگریس میں پیش کیے گئے بل میں پاکستان کی جانب غیر ضروری آشاروں کا نوٹس لیا ہے دو سنوارے کو نشانہ نہیں بنایا جانا چاہیے امید ہے امریکی کانگریس پاک امریکہ تعلقات پر بہتری کے لئے کردار ادا کریں اس طرح بات کی فیصل مسجد میں امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شیخ صالح محمد بن البدیر کی امامت میں نماز جبعہ خطبی دیا شیخ صحر محمد بن البدیر کی پارنمنٹ آس آمد قومی اسمبلی کے اجلاس کا آغاز امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تلاوت سے ہوا شیخ صالح محمد بن عبد البدیر نے باقت کے حمرا قومی اسمبلی کی کانوائی دیکھی آرمی چیف چرالہ سمونی سے شیخ صالح محمد بن عبد البدیر کی ملاقات آئی اس پیار کے مطابق ملاقات باہاوی دل جسپی کے عمور پر تبانہ خیال کیا گیا امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی یہ جوائے سبرہ برا نفس اور احفان کی رہائش کا آمد صلاح بن محمد البدیر نے نبازر بغرب کی امام مسجد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کہتے ہیں پاکستان اپنا ملک یہاں آ کر بہت خوشی ہوئی